بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ای ٹیسٹ اکیڈپی اینڈ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آئی بی اے سکھر 18 جنوری 2023 پیپر کا پارٹ 4 ڈسکس کریں گے اس ویڈیو لیکچر سے پہلے آئی بی اے سکھر کے اس پیپر کے تین پارٹس ہم ڈسکس کر چکے ہیں مکمل وضاحت کے ساتھ ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ آئی بی اے سکھر کے تمام پارٹس یہ جو اس سے پہلے تین پارٹس ہم نے اس پیپر کے ڈسکس کیے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی پیپرز ہو چکے ہیں وہ تمام کے تمام آپ دیکھ سکیں گے اسی ایک لنک میں تمام پیپرز موجود ہیں ویورز نوٹ کر لیں آج کے اس پیپر میں آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم پیرا گراف پیسج یا کمپریہنشن کو سالو کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کس طرح سے آپ پیرا گراف کو سالو کریں تو آپ پیرا گراف کے پورے پورے آل موز ٹین نمبرز لے سکیں گے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں ہر کوئیسٹن میں آپ کو ٹپس این ٹکس بتائے جائیں گے تاکہ آنے والے پیپرز میں آپ بہترین تیاری کر سکیں چلتے ہیں اور ریمیڈنگ کوئیسٹن کو سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسٹن نوبر سیونٹی سکس ہے which of the following formula is not able to calculate in MS Excel MS Excel میں کس فارمولا کو لکھا جائے تو وہ کام نہیں کرے گا option B جو ہے یہ صحیح فارمولا نہیں ہے اس لیے یہاں پر option A, C, D صحیح ہوں گے option B کو امنٹک کر دیا یہ wrong statement ہے یاد رکھیں MS Excel جو ہے یہ Microsoft Office کی ایسی برانچ ہے جہاں پر 95% almost work جو ہے وہ فارمولا بیسٹ ہے جتنا بھی کام کیا جاتا ہے وہ تمام کا تمام فارمولوں کی مدد سے کیا جاتا ہے اور فارمولا کو لکھنے کا ایک proper طریقہ ہے جیسا کہ option A, C اور D ہے جبکہ option B جس طرح سے فارمولا لکھا گیا ہے بریکٹس میں سیلز لکھا گیا ہے یہ ایسا طریقہ کار ہے جو MS Excel سے related نہیں ہے Microsoft Excel کے ٹاپک کو لازمی تیار کریں ہر پیپر میں آپ آئی بی ایس اکھر کے تمام پیپرز اٹھانے تقریباً پانچ نمبر کے Excel کے questions آ رہے ہیں پانچ نمبر کے MS Word کے آ رہے ہیں اور پانچ نمبر کے MS PowerPoint سے related questions repeat ہو رہے ہیں Microsoft Office کو لازمی تیار کریں Microsoft Office کو تیار کرنے سے آپ آنے والے آئی بی ایس اکھر کے پیپرز میں آسانی سے almost 20 plus marks لے سکیں گے question نمبر 77 to change line height to 1.5 in MS Word 2016 we use shortcut key جب آپ MS Word میں کام کرتے ہیں تو آپ line height کے لیے 1.5 line height کے لیے control plus 5 کی shortcut key استعمال کریں گے weaver سے ہمارے ایک point note کر لیں یہ جو پیپر میں آنے والا question تھا وہ صرف اتنا تھا یہ جو short detail ہے یہ پیپر کا حصہ نہیں تھی یہ آپ کے معنیات میں اضافہ کے لیے ہے تاکہ آنے والے پیپرز میں اگر یہ question repeat نہ ہو اس سے متعلقہ اگر یہ important points important questions اس آپ کا پیپرز میں repeat ہو چکے ہیں یہ پوچھ لے جائیں تو کم از کم آپ کو ان کے بارے میں پتا ہو weaver سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ line height کیا ہوتی ہے line height کیا ہوتی ہے اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہے یہ دیکھیں کہ دو line ہیں ان دو lineوں کے درمیان یہ جو space ہے یہ والی یہ height ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان دونوں lineوں میں کم سے کم line spacing رکھیں تو آپ control plus one کا command جو ہے use کر سکتے ہیں control plus one کی command use کرنے سے یہ جو height ہے یہ single line spacing کہلائے گی یا یہ جو height ہے یہ line spacing ہے یہ کم ہو جائے گی اگر آپ control plus two کی command use کریں گے تو یہ line spacing مزید بڑھ جائے گی ویورس کی جو line spacing ہے یہ most important ہے اگر آپ office work کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے جب آپ letter type کرتے ہیں تو امومن آپ line spacing کو مدی نظر رکھتے ہیں question number 78 shadow outlines involves and engrave are dash in full dialogue box یہاں پر effect option A صحیح جواب ہے question number 79 on microsoft word how can you increase the font size of selected text by one point every time جب آپ microsoft word میں کام کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو text ہے وہ ایک number size اس کا بڑھ جائے font کا size one by one بڑھانے کے لیے ایک ایک number کے ساتھ بڑھانے کے لیے آپ control plus large bracket close کی command use کریں گے جیسا کہ آپ کے سامنے option C میں وجود ہے اگر آپ نے ایک paragraph یا ایک text یا ایک لفظ ایک word لکھ لیا ہے تو آپ اسے select کریں select کرنے کے بعد آپ control plus large bracket close کی command use کریں آپ اسے کرتے جائیں جتنی بار آپ یہ command press کریں گے اتنے numbers font کے بڑھ جائیں گے font کا size اتنے number بڑھ جائے گا اگر آپ سیم اسی طرح option B1 command use کریں گے تو font کا جو size ہے one by one ایک ایک number کے حساب سے کم ہوتا جائے گا بہت سے papers میں font size کو بڑھانے کا اور بہت سے papers میں font size کو کم کرنے کا طریقہ کار پوچھا گیا ہے دونوں points آپ کو بتا دیئے ہیں انہیں ذہنشین کر لیں question number 80 to return the reminder after the number is divided by a devier in Excel 2016 we use the function mod option A یہاں پر صحیح جواب ہے ویورس بزید آگے دانے سے پہلے comment section میں اپنے comments ضرور دیا کریں کس طرح سے آپ کو e-test academy کی ویڈیوز لگ رہی ہیں کس طرح سے آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں improve کرنے چاہیے comments میں ہمیں ضرور بتایا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو like ضرور کر لیں اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیچر میں آپ کو latest short papers کی updates بروقت ملتی رہیں e-test academy کے اس e-test youtube چینل پر صرف اور صرف correct and past papers کو ہی discuss کیا جاتا ہے اور تمام papers کو ہم اسی طرح مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ discuss کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ویورز نوٹ کر لیں e-test academy نے ی بی اے سکھر papers یا تحریری امتحان کی تیاری کے لیے ان نوٹسز میں موجودہ 18 جنوری 2023 کا مکمل حل شدہ پیپر شامل کر دیا گیا ہے اگر آپ up to date higher education institute سکھر آئی بی اے کے نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو e-test academy کے official whatsapp contact number پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ up to date notes بزریاں ڈاک حاصل کریں آپ کے سامنے e-test academy کا official whatsapp contact number اور e-test academy کی ویب سائٹ کا address درچ ہے question number 81 which of the following can you use to add times to the slides in presentation اگر آپ ms powerpoint پر کام کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر slide پر آپ کو time ملے ہر slide پر time لکھا ہوا ہو تو اس کے لیے آپ rehearse time button کا استعمال کریں گے option b یہاں پر صحیح جواب ہے question number 82 most suitable range of bluetooth wireless power information transmission is اگر آپ bluetooth use کرتے ہیں تو اس کے لیے جو most suitable range ہے جہاں تک آپ بہترین communication کر سکتے ہیں تو وہ 30 foot ہے اس کے علاوہ بہت سے papers میں bluetooth کی invention کے بارے میں ایجاد کے بارے میں پوچھا گیا ہے بہت سے papers میں سال کا پوچھا گیا ہے اور بہت سے papers میں اس شخصیت کا نام پوچھا گیا ہے جس نے bluetooth کو ایجاد کیا نوٹ کر لیں bluetooth کو 1994 میں جی پھارسٹن نے ایجاد کیا question number 83 ہے paragraph ہے یہ paragraph کس طرح سے آپ نے discuss کرنا ہے اس کے کچھ points ہیں یہ points آپ نشین کر لیں اگر آپ ان points پہ عمل کریں گے تو آپ کسی بھی پیار آپ کو کسی بھی passage کو آسانی سے سوال کر سکیں گے سب سے پیپر میں انڈرلائن کیا ہوا تھا ویسے ہم نے یہاں پر لکھ کر اسے انڈرلائن کر دیا ہے انڈرلائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انڈرلائن words ہیں ان کے answers آپ نے مزید آگے کے questions میں دینے ہیں آگے کے سوالات میں انڈرلائن words آپ کو دیے جائیں اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا مطلب ہے اس پیرا گراف میں یہ wording کی جا رہی ہے اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو پہلا پیرا گراف ہے اس میں کیا مقصد کیا ہے یہ دوسرا پیرا گراف ہے اس کا مقصد کیا ہے اس میں کس چیز کو بیان کیا گیا ہے اور جو تھرڈ پیرا گراف ہے یہ کس چیز کی طرف کن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے یہ تمام ایسی چیزیں ہیں یہ آپ کو تب ہی پتہ ہو سکتی ہیں اگر آپ نے اس پیرا گراف کو پڑھا ہے یاد رکھیں آنے پیپرز میں جب بھی کسی بھی پیپر میں پیرا گراف پیسج کمپریہنشن آپ کو دی جائے تو اسے آپ پیپر سوالف کرنے کے بعد اینڈ پر کرنا ہے جب آپ تمام سوالات کو کر لیں اس کے بعد پیسج پیرا گراف یا کمپریہنشن کی جانب آئیں اسے آپ نے سب سے پہلے ریڈ پیرا گراف کو آپ ایک بار پڑھیں دو بار پڑھیں تین بار پڑھیں کم از کم پیرا گراف کو آپ تین بار لازمی پڑھیں جب آپ پہلی بار پڑھیں گے تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جب آپ دوسری بار پڑھیں گے تو مزید کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جب آپ نے تیسری بار اس پیرا گراف کو پڑھنا ہے اس پیرا گراف کو پڑھنے سے پہلے آپ نے جو ٹین ایمسی کیوز ہوں گے یا فائل ایمسی کیوز ہوں گے اس پیرا گراف کے ساتھ اس پیرا گراف کے نیچے آپ چار پانچ یا دس جو ایمسی کیوز ہیں جو پیرا پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ اس پیرا گراف کو پڑھیں یہ طریقہ گار ہے پیرا گراف کو سواب کرنے کا جب آپ تیسری بار پیرا گراف کو پڑھیں گے سوالات کو پڑھنے کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ آپ چیزوں کا پتہ چل گیا ہے اور بہت سی چیزیں جو پہلی بار پڑھنے کے بعد دوسری بار پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے نہیں آئی تھی وہ تیسری بار پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے آیاں ہو گئی ہیں اس پیرا گراف کو پڑھنا بہت ہی ضروری ہے اس کے متعلقہ سوالات کو حل کرنے کے لیے چلتے ہیں اور جو اس کے سوالات دیئے گئے تھے پیپر میں انہیں ڈسکس کرتے ہیں ان سوالات میں کیا کہا گیا ہے ہمارے سامنے 83 نمبر question ہے یہ جو پیراگراف ہے جو پیسج ہم نے پڑھا ہے اس کا یہ پہلا پیراگراف ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا اس میں کن چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے یہ پہلے پیراگراف میں آپ کو ویسٹ کے بارے میں ملے گی question number 84 what is the most important thing mentioned in second paragraph سیکنڈ پیراگراف میں time کو ڈسکس کیا گیا ہے جو کہ most important thing ہے یہاں پر option is جواب کہنائے گا ویورس مزید آگے جانے سے پہلے نوٹ کر لیں اگر آپ ان تمام سوالات کو ہماری e-test ویب سائٹ پر read out کرنا چاہتے ہیں تو انتہائی سمپل ہے آپ گوگل میں جائیں وہاں پر e-test کلک کر سرچ کریں آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ہماری e-test ویب سائٹ آئے گی اسے اوپن کریں اور کسی بھی پیپر کی کسی بھی انتہان کی کسی بھی انٹرویو کی تیاری بلکل free of cost کریں e-test ویب سائٹ پاکستان کی واحد ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو سیرف اور سیرف کرنٹ پاس پیپرز ملیں گے کرنٹ پاس پیپرز کے علاوہ ڈیٹا آپ کو بلکل بھی نہیں ملے گا بہت سی ایسی ویب سائٹ ہیں پاکستان جہاں پر بہت سا ڈیٹا آویلیبل ہوگا لیکن سکتے ہیں ایٹ ویب سائٹ کو ایک بار ضرور وزیٹ کریں انشاءاللہ ایک بار وزیٹ کرنے کے بعد بار بار آپ خود بھی یہاں سے تیاری کریں گے اور دوست حباب کو بھی ایٹ ویب سائٹ سے پرپاریشن کرنے کا مشورہ دے گی question number 85 what is the meaning of underlined phrase are پڑھیں گے تو وہ proper meaning دے رہے ہوں گے اس لئے کوئی بھی word آپ کو دیا جائے تو آپ نے فوری طور پر اس کے آنسر کو ٹک نہیں کرنا آپ پر 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 آگے پیچھے لائنے پڑھنی ہے ایک دو لائنے کو پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس word کا یہاں پر اس فکرے میں کیا مطلب بنتا ہے آرگیمنٹو یہاں پر option b کے عمر میں استعمال ہوا ہے آرگیمنٹو کو یہاں پر اس لیے یوز کیا گیا کوئی بھی ایسا کام جو آدتا کوئی شخص کرے وہاں پر آپ آرگیمنٹو کا word use کریں آرگیمنٹو بی آؤٹ question number 87 the second paragraph begins with mention of second paragraph جو ہے وہ چیزوں کو استعمال کرنے اور استعمال کرنے کے بعد دوبارہ انہیں قابل استعمال بنانے کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے option c یہاں پر صحیح جواب ہے question 88 what is meaning of underlined phrase making good a loss یہاں پر option a doing something that corrects our bad situation with compensation صحیح جواب ہے option a یہاں پر صحیح suitable answer ہوگا question number 89 what is meaning of the underlined word untrampled untrampled کا مطلب ہے بے کایدہ یہاں پر option c صحیح جواب ہوگا not restricted or limited by something question number 90 what is meaning of the underlined word infallible infallible کا مطلب ہے بے ہے یہاں پر option a صحیح جواب کہلائے گا never wrong بے ایپ جو ہے وہاں پر آپ use کریں گی جسے کبھی بھی آپ نے wrong نہ دیکھا ہو جو چیز کبھی بھی غلط نہ ہو وہاں پر infallible کا word use کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویورز نوٹ کر لیں اگر آپ کسی بھی پیپر کی کسی بھی تحریری انتہان کی کسی بھی انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر up to date لازمی رکھیں آپ کے سامنے ای ٹیسٹ فیس بک پیج ای ٹیسٹ انسٹاگرام ای ٹیسٹ ٹویٹر کے لنکس موجود ہیں ان تمام کو لائک اور فالو ضرور کریں کیونکہ ان تمام پلیٹ فارمز پر روزانہ کی بنیاد پر ہم ڈیٹا اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ ان تمام پلیٹ فارمز کو لائک اور فالو کر لیں گے تو آپ خود کو بلکل فری آف کاسٹ ان پلیٹ فارمز کی مدد سے up to date رکھ سکیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی ایڈر پلیٹ فارمز ہیں جن میں لائکی ہے ٹک ٹاک ہے سناک ویڈیوز بغیرہ ہیں ان تمام پر ای ٹیسٹ اکیڈمی کے ای ٹیسٹ کے نام سے اکاؤنٹس موجود ہیں ان کو بھی فالو کر لیں وہاں سے بھی آپ اپنے آپ کو پریپیر کر سکتے ہیں question number 91 grammar person used in the first paragraph is first paragraph میں جو grammar person ہے وہ first person use کیا گیا ہے option b یہاں پر صحیح جواب ہے question number 92 most of the nouns used in the second paragraph are names of dash thing دوسرے پیراگراف میں جو زیادہ تر چیزوں کا ذکر ہوا ہے وہ non gleaming things ہیں کس طرح سے آپ نے چیزوں کو استعمال کرنا ہے اور کس طرح سے استعمال کے بعد انہیں دوبارہ قابل استعمال بنانا ہے یہ تمام چیزیں سیکنڈ پیراگراف میں discuss کی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی وی برزے میں اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں latest small paper کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے یہ 90 MCQs ایسے تھے جو readable تھے جو آپ کے ساتھ ہم نے discuss کیے ہیں 10 یا 8 MCQs ایسے تھے جو blur تھے جو readable نہیں تھے اس لئے ہم نے انہیں skip کر دیا ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی بھی کسی بھی post کا کسی بھی صوبے کا کسی بھی department کا original paper موجود ہے تو وہ original paper ہمیں ضرور send کریں کیونکہ e-test academy کے اس e-test youtube channel پر صرف اور صرف original paper سے ہی discuss کیا جاتے ہیں next video میں latest salt paper کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ